ڈویبالا کی مارکھم گرانٹ میں جن لگم دوارہ پائپ لائن بچھائے جانے کا کام پچھلے دو سالوں سے کیا جا رہا ہے جس میں کروڑوں روپے کی لاغت سے نہ ٹینک اور نئی لائن بچھائے جا رہی ہے پچھلے کچھ سالوں سے مارکھم گرانٹ کی جنتہ پیجل کی سمسیہ کو لے کر خاصی نعراج اور پریشان تھی جس کے بعد پورب مکہ منتریت ریبین اندریس انگرامت نے کروڑوں کی سوکرتی پردان کر ڈویبالا کی جنتہ کو بڑی شوگات سے نبازا تھا اور کے اندر سرکار کی ہر گھر نل جل یوجنا جسی مہدپونڈ یوجنا کو آگے بڑھانے کا بھی پریاش کیا گیا تھا پر دو سال بیٹ جانے کے باوجود بھی بھگیے لاپار باہی کے چلتے ابھی تک اس یوجنا کا لاب مارکھم گرانٹ کی جنتہ کو نہیں مل پا رہا ہے مارکھم گرانٹ میں جل نگم کے دوارا یہ جل جیون میشن کے انترکت یہاں پر کاری کیا جا رہا ہے اور دو سال ہو گئے ڈیڑھ سال کام کرتے ہوئے ان کا کاری ابھیدہ پورا نہیں ہوا ہے کوئی کنیکشن یہاں پر انہوں نے نئے نہیں دیئے ہیں کوئی ٹیویل ان کا تیار نہیں ہوا ہے اور جگہ جگہ انہوں نے کھٹے خود رکھے ہیں جس سے آئے دن درگھڑنائیں ہو رہی ہیں اگر ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے سڑکیں جو انہوں نے خراب کر رکھی ہیں کہ ان کو ٹھیک کر دیا جائے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پی ڈیوڈی کرے گا پی ڈیوڈی سے بات کرتے ہیں وہ کہہ رہا جل نگم کرے گا تو ایک دوسری پر آروپ لگا رہے ہیں لیکن کاری کوئی نہیں کر رہا ہے اور پانی کی اتنی سمسیہ ہو رہی ہے کہ کسی کے گھر میں پانی نہیں ہے نہ انہوں نے نئے کنیکشن دیئے ہیں لینے انہوں نے کچھ ڈال دیا کچھ ادھوری پڑی ہیں کچھ آپ دیکھ لیجئے کہ یہیں پر دیکھ لیجئے انہوں نے کیا حال کرکھا ہے یہاں پر روڑوں کا اور آئے دین لوگوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے اور جو موڈی جی کا سپنا تھا ہر گر جل ہر گر نل وہ مجھے پورا ہوتا دکھائی نہیں دے لیکن تو بہت سمسے آ رہی ہیں انہوں نے جوا جوا ساری روڑے توڑ دیئے ہیں تو توڑ رکھی ہیں اور پوری روڑوں کا ناس مار جائے ہیں انہوں نے توڑ توڑ کے جو اندر گلی والی روڑی ہیں سار بیچ سے جی سی بھی سے پوری پاڑ دیئے ہیں انہوں نے ساری روڑے اور جو ہے کوئی بھی کنیکشن انہوں نے ابھی تک لگایا نہیں ہے ابھی بولو ایک ڈیٹ سال ہو گیا ہے پر ابھی تک کچھ پتہ نہیں کی کب تک یہ کام کو رہا ہو سڑکے جو خود یہ ہیں تو انہوں نے تو گاڑیاں سب خراب ہوئی رہی ہیں اور لوگ گھر بھی رہے ہیں کافی نقصان ہو رہا ہے لوگ